شاہد ائرپورٹ سے یہ بھرم مار کے نکلتا ہے دوسرے پیسنجرز کی کٹ بھی لگاتا جا رہا تھا مسٹیک سے بیگ بھی غلط لے آتا ہے پھر اسے فون آتا ہے کہ بھائی میرا بیگ واپس کر دو اس میں میرے چاچو کی چڈی ہے وہ چڈی بڑی کمفرٹیبل ہے اور چڈی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں شاہد وہ چڈی پہن لیتا ہے تو بھائی کیا مزہ آ جاتا ہے جال ہی بدل جاتی ہے وہ کہتا ہے اب تو چڈی میری بھٹا کروں گا لیکن چڈی واپس نہیں کروں گا چاچو کو خبر مل جاتی ہے کہ ان کی فیوریٹ چڈی گم گئی ہے وہ بھتیجے سے کہتا ہے چڈی واپس زلواؤ شاہد بیک کی دوسری چڈیاں ٹرائی کرنے کے لیے ٹوائلٹ جاتا ہے لڑکی بھی چھپ کر وہ چڈیاں دیکھنے کی ٹرائی کرتی ہے چڈیوں کی خوشبو سب کو اٹریکٹ کرتی ہے سب پوچھتے ہیں یہ چڈی کہاں سے لی شاہد کہتا ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا چڈی شیئر بھی نہیں کروں گا شاہد چڈی کی فیلنگ میں مست ہوتا ہے سب سے لڑتا ہے لیکن آخر میں پریشر میں آ کر بیک واپس کر دیتا ہے چاچو خوش ہو کر اپنی چڈی پر لگے پسینے کا نمک ٹیسٹ کرتا ہے تو ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈرائیور کہتا ہے اس نے تمہاری چڈی پہنی ہوگی مجھے ٹیسٹ کراؤ پسینے کا نمک ڈرائیور کہتا ہے شاہد نے تو تمہاری چڈی میں پاد بیماری ہے چاچو کو بہت غصہ آتا ہے پھر شاہد سے پڑا ہو جاتا ہے شاہد چڈیاں چرا کر سب کو مارتا ہوا بھاگتا ہے چڈیوں کا بیگ لے کر دورتا ہے شہر کے سارے گھنڈے چڈیوں کے پیچھے آ جاتے ہیں آخر وہ چڈیاں کس کو ملیں گی اور چڈی پہننے کی اصل فیلنگ کیا تھی یہ جاننے کے لیے چڈی دیکھئے میرا مطلب اگر فلم دیکھئے